اَحُوَ مُؤْمِنُن مُؤْمِن ہُن کی نوازے میں آخر تو ہی سن لے ہو کہ فلانا بندہ بھی بڑا مومین ہے اب مومن سن لے لیکن مومن لفظ بھی دیفینیشن کی ہے یہ قدی پتہ ہے مومن تنہ چیزان دا مرقع ہے اقرار باللسان تصدیق بالقلبتِ عمل بالجوارے زبان نہ اقرار کر دا ہے کہ مشکل کشاہ اللہ حاجت رواہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کلمہ پڑھ دے یعنی اللہ تو علاوہ کوئی گانج بخش نہیں کوئی رانج بخش نہیں کوئی لاجپال نہیں کوئی غریب نواز نہیں کوئی مختار قل نہیں اوہ کلیے اللہ ایک زبان نہ اقرار کر دے تے دیل نہ تصدیق بھی کر دے دلوں بھی مند دے کہ پھر رہبر ایک کے رہنما ایک کے مرشد ایک کے پیر ایک کے وہ کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُنہ تو بعد ہن قیامت آسکتی ہے نوہ نبی بولو آپ تی نبوت آخری نبوت ہے آپ تی شریعت آخری شریعت ہے آپ تا قول آخری قول ہے آپ تی امت آخری امت ہے یہ زبان نہ اقرار بھی کر دے تے دل نہ تصدیق بھی کر دے تے پھر آمال بھی نیک کر دے نماز پر دے روزہ رکھ دے پھر اس تو بعد اذکار کر دے قرآن پر دے تفیق بیعت اللہ چی جاندہ ہے حج جمرے کر دے انہوں کہیں دینے مومن زبان نہ اقرار بھی کر دے دل نہ تصدیق بھی کر دے عمل بلجوارے عمال نیک بھی کر دے یہ بندہ کیے بولو بولو یہ بندہ کیے مومن انہوں کے دوسری شک کا گئی زبان نہ ایک بندہ اقرار کر دے دل نہ تصدیق نہیں کر دا بندہ منافی کے غالدی سمجھا رہی جائے زبان نہ اقرار بھی کر دا دل نہ تصدیق بھی کر دا نماز نہیں پر دا روزہ نہیں رکھ دا قرآن نہیں پر دا نیک عمال نہیں کر دا بدعملے انہوں کیا گیا ہے بندہ فاسق فاجرے تیسرا ہوں چوتھی شک کے کاخری ہے ہوئے بھی کہ زبان نہ اقرار بھی نہیں کر دا دل نہ تصدیق بھی نہیں کر دا عمل بھی چندہ کوئی نہیں تے بندہ کافر ہے سمجھ آئی جائے تو بولو دے صحیح ہن آئیے من آمیل سوالی ہن من زاکارین او انسا وہوا مؤمنون نیک عمال ہون مومین ہوئے اگر عقائد درست نہیں قیامت میں کوئی آواز آئے گی آمیلت الناصیبہ تسلا نارن حامیہ عمل کر کر کے تھک کے چورو گئے او دے باوجود جہنم دا بالن برنگے ناصیبہ عربی تے اندر اس ڈاچینو کیا جانگا ہے جیڑی وزن چک چک کے تھک کے چورو جانگیے اوی تھک کے چورو جانگے مشرق بیتی جیڑے نے لیکن او دے باوجود جہنم دا بالن بان جانگے کیونکہ انہ دے عمال پیغمبر دی سنت اور آپ دے طریقے دے مطابق نہیں ہونگے اور انہ دے عقائد دے اندر شرک دین ملاوٹ ہوئے خود آئیے جدو انسان نیک عمال کردہ نا گناوہ تو بچدہ ہے گناوہ تو کنارہ کا شو جانگ عمال نیک کردہ جانگ ہے حتیٰ کہ قرآن کہیں رہے ہیں کہ نیک عمال جڑے میں انسان نو بلندی دی طرف کھڑ دے رہے ہیں یہ دی مثال کس طرح ہے نیک عمال دی نیکی دی کہ بندہ پہاڑتے جو تو چڑھ دے نا ہر قدم پہ انہوں مشکل پیش ہوندی ہے لیکن پہاڑ دی چوٹی انہوں نصیب ہو جاندی ہے روج ملد ہے روج تے جا رہے ہیں ہر قدم پہ مشکل ہے نیکیاں دے اندر بھی انسان نو مشکل پیش ہوندی ہے لیکن انہوں اروج مل رہے ہیں برائی دی مثال گناہ دی اس طرح ہے بندہ پہاڑ پہاڑ پہ نیچے آ رہے ہیں ایک قدم اٹھے جاندہ ہے باقی قدم ایٹومیٹکی اٹھے جا رہے ہیں یعنی گناہ انسان نو پستی دی طرف لے ہو رہے ہیں تے نیکی انسان نو اروج دی طرف کھار دی ہے توجہ ہے سارے ہی سمجھا تو میں بات کر رہے ہیں کہ عامال نیک ہو رہے ہیں تے پھر جب انسان گناہ ماں کلو بچ کے نبی علیہ السلام کو ایک صحابی ہے کہنے لگا اللہ حسول میں اپنے آپ تا تذکیہ کرنا چاہنا تے آپ نے کی فرمایا میرے صحابی آج تو بات تو اے سمجھنے جتے میں وہاں اتھے میرے نال دجہ رب بھی ہے تے رب ہر جگہ تے منو ویکھ رہے ہیں ذات تے اعتبار نہ اللہ عرشتے وے سنن تے ویکھن دے اعتبار نہ شارگتو بھی نیڑے وے تے جدو تیرے ذہن چے اے ہوئے گا کدی گناہ دے نیڑے نہیں جائیں گا تے گناہ کلو بات جائیں گا اللہ تیرے جسم دا تذکیہ کر دیں گے تے نو گناہ کلو پاک کر دیں گے تو ہن جیڑا بندہ گناہ کلو پاک ہو گیا ہے قرآن دے متعلق رب نے قسمہ چک چک ایک گھل گئی ہے اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جامان ذرا سنیے قرآن فرمایا وشمس وزوہا والکمری ازا تلاہا والنہاری ازا جلاہا واللیلی ازا یغشاہا والسمائی وما بناہا والارزی وما توہا و نفسی و ماں سواہا فعل ہمہا وجورہا و تقواہا قد افلاہ من زکاہا و قد خواب من دساہا و شمسی و دوہا منو سورج دی روشنی دی قسم والکمری ازا تلاہا منو چاندی چاننی دی قسم رابنو حق کا اصل مخلوق جو جدی چاہے قسم چکے مخلوق انو حق کا اصل نہیں کہ راب دے نا تو علاوہ ہیں انو بے بے اللہ رکھی دی قسمیں انو باب پمیری شاہ دی قسمیں اے وے جدی مرضی قسم انو دو دو پتر دی قسمیں کئی بندے نہیں آئے انو دو دو پتر دی قسمیں جو نجاز ہیں بھئی رابطی صفات دے ذات تو علاوہ قسم چکنا شرک ہے رابنو حق کا اصل ہے راب کہتے سورج دی روشنی نی قسم کھا رہے ہیں والکمری ازا تلاہا والنہاری ازا جلاہا لوگو منو دن دی چٹیائی دی قسم واللیلی ازا یغشاہا منو راہ دے ہم دی رے دی قسم جدو شاہ جاندیئے والنہاری ازا جلاہا واللیلی ازا یغشاہا والسماعی وما بنا منو آسمان دیا بھلندیا دی قسم والارزی وما تو آگا منو بچھی ہوئی زمین دی قسم اے ربائی لیا قسمان کیوں چوکنے پیا فرمایا قد افلاح من زکاہا تحقیق و بندہ فلا پا گیا ہے جنہیں اپنے اپنوں گناوات و پاک کر لے ہیں اور روزے دارو اے رمضان دا مہینہ گناوات و پاک اندہ سی وہ بندہ فلا پا گیا ہے جنہیں روزے رکھ کے قرآن پڑھ کے اذکار کر کے صدقات و خیرات کر کے اتقاف کر کے افتاریاں سریاں کر کے کروا گئے قد افلاح من زکاہا تحقیق و بندہ فلا پا گیا ہے جنہیں اپنے اپنوں گناوات و پاک کر لے ہیں قد خواب من دساہا وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جنہیں رمضان دے اندر بھی گناوات و ایسطناب نہیں کیتا اپنے اپنوں گناوات و دب لے ہیں آئیے ذرا غور کیجئے ایک ہور قرآن دا مقام سن لو اللہ فرما دے نے قد افلاح من تزکاہ وزاکہ رسم ربی ہی وزلہ تحقیق و بندہ فلا پا گیا ہے کامیاب ہو گیا ہے جنہیں اپنے اپنوں گناوات و پاک کر لے ہیں کیا رہے دے باسیو جدو انسان گناوات و پاک ہو جنگ ہے گناوات و صاف ہو جنگ ہے انسان دا تزکیہ ہو جنگ ہے تے ارشان تو آواز ہوں دیئے ذرا غور کیجئے اے بندہ دنیا تو جا رہے ہیں آسمان تو فریشتے آ جاندے میں جنت تے بہترین رمال لے کے آندے میں بڑے خوشبودار رمال ہوں دے میں تے بندہ جدو دنیا تو جا رہے ہیں تے ان رمال تے اندر تے دی رون الپیٹے آ جاندے اعتنال کی آندے میں یا ایت ہن نفس المطمئن ارجعی الار ربی کی رازیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اللہ سانوی ہے نا لوکہ جو کر رہے ہیں اللہ جنہوں نے پروٹوکول دے رہی نا اللہ انہوں نے صاحب سے سانوی کھڑا گیا کچھ ہی کہہ دیو آمین سیئر وعلام النبالات اندر اللہ مذہبی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے حضرت عباس دے بیٹے عبداللہ نے انہوں مفسر قرآن بھی کیا جانب ہے آئیے ذرا غور کیجئے اے عبداللہ بن عباس نے جنہ چھ سال دی عمر دے اندر میرے پیغمبر دی تحجت دی نماز دیکھ دینے پہے حضرت امہ جی امہ میں مونہ حضرت میں مونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر اے نہ صرف ایک لوٹائی پانی دا پار کے رکھے ہے تیو لوٹائی کم کر گیا ہے جگہ دے پیر میں ہاتھ چوکے آسمان تو کیا اللہم معلم ہو القتاب وفقے ہو فی الدین اللہ میرے عبداللہ نے قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے اللہ قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے والے ملک ذلکرنین صاحب پر شیب لائے ملک ذلکرنین صاحب ماشاءاللہ جی موسٹ ویلکم جی آہلن سہلن مرحبا ٹھیک ہے میرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چھ سال دی عمر نبی دی نماز تحجد وے کھنواستے آپ حضرت محمون اپنی سکی کھالا دے کر تشریف لہوں دینے تے نبی علیہ السلام اٹھے لوٹے جو پانی پان دینے پھر پھر کے مسواس کر دینے وضو کر دینے نبی علیہ السلام دو نفل پڑھ دینے لیڑ جان دینے پھر اٹھ دینے لوٹا پڑھ دینے مسواس کر دینے وضو کر دینے پھر دو نفل پڑھنے شروع کر دینے حضرت عبداللہ بن عباس کے اندنے میں بھی موضو کر کے آپ دے کھبے پاسے کھڑا ہو جانا وہاں تے جگہ دے پیر نہیں تھو کان تو پھڑ کے اپنی بیک سیپ تو سجے پاسے کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے اب دو نفل حضرت عبداللہ بن عباس نے پڑے نے آقا فرما دے نے عبداللہ جو دو امام تے مقتدیک کر لا ہوئے وہ دو امام دے سجے پاسے کھلوئی دے آن دے نے پوری زندگی گزر گئی ہے منو پیغمبر دی ہے حدیث نہیں پلی تے او جڑا لوٹا پانی والا سی نا او بار بار جڑا نبی نو پرنا پہندا سی میں پھڑ کے لوٹا پانی دا اٹھے ہی رکھ دیتا ہے آقا تیجی دفعہ اٹھ دے نے لیکھیا لوٹا پانی دا پرے ہیں میں مو نہ تو پرے ہیں نہیں نہیں میں نہیں پرے ہیں لجسول بچے نے پرے آ ہوئے گا میرے نبی نے تحجد دے ٹیمی ہاتھ چوک لے اللہم معلم حل کی تاہب وفق کے ہو فی الدین اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے دین دی سمجھ دے دے یہ جو دعا کی تی نا او دو حضرت عبداللہ دی عمرے چھے سال تے بارہ سال دی عمر چھے اللہ نے عبداللہ بن عباس نو قرآن دا مفسر قرآن بنا دیتا ہے انڈی چھوٹی عمر چھے کوئی سے آبی قرآن دا مفسر نہیں بنیا تے جیڑی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کر دے سے اور کوئی بھی نہیں سی کر دا حضرت عمر نے انہوں بارہ سال دی عمر چھے پنا مشیرے خاص بنا لیا مشیرے خاص دا ہوتا بڑا ہوتا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا نہیں ہوتا حضرت خالق بن ولید جنہوں نے ایک سو وی جنگہ لڑیاں سن ستاسی زخم سن حضرت خالق بن ولید دے جسم دے اٹھے تیرہ تلوارہ لے تے کہن لگے عمر اے کی کام کی تے یار اچھوٹا جا بچا تو ایڈا بڑا ہوتا حضرت عمر فرمانا کہ جنہوں جنہوں اطراز ہے آجوں میں سے نمی چھے سارے کٹھے ہوگے سے ابا حضرت عمر اندن ایز آجا ان اصر اللہ والفق ورائیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبی بھی حمد ربی کا وستغفر انہو کان قوابا اس صورتی تفسیر بیان کرو بھئی کوئی کچھ کر دا ہے کوئی کچھ کر دا ہے بڑے بڑے قوائر سے ابھی بیٹھے نے اٹھ کے تفسیر بیان کر دے نے اینڈ دے نا حضرت عمر اندن ابداللہ تو اس صورتی تفسیر بیان کر حضرت عبداللہ بن عباس نے جڑی تفسیر کی تھی اور کسے بڑے سے عظیم ہی نہیں یہ کی تھی عبداللہ بن عباس فرما دے نے عمر جی اس صورتی تفسیر کی بیان کرا اس صورت میرے محمد دین معددہ سنیا لے کے آئیے اللہ اکبر کبیرہ توجہ میرے وال میں جری کل کرنا چاہنا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ دے بارے سے آبا کی کہن لگے اسی اپنے الفاظ واپس لینے اللہ اکبر یہ جنہی مسجد نبی ہے نا یہ دی اندر ایک یونیورسٹی کہن کی تھی جائے جنہی اندر قرآن تھی تفسیر قرآن تا علم بارہ سال تا لڑکا عبداللہ بن عباس پڑھا ہے گا اسی سارے بندے سے عدیدے کو قرآن تا علم پڑھاں گے یہ عبداللہ بن عباس نے جنہیں نبی دی دعا پائی اینا دی ہن کبر تائف دے اندر تھی اینا دے نامتے مسجد بھی بڑھیں اینا دے نامتے ایک لائبریری بھی وہ لائبریری میں بیک کیا ہے او دے اندر جنہے پتھر نے نا او نا پتھران دے او دے جنہا قرآن لکھیا ہے او عبداللہ بن عباس نے لکھیا او پتھر آجوی لائبریری جپے او رہتا اللزین آمنوا وحاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بیموالہم وانفوسیم آزم درجتا اند اللہ و اولائکہم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منو اینا دا قرآن دیا پتھران دے آجوی لکھی جانے حضرت عبداللہ بن عباس انہوں بہت آئی ایک تائف دے اندہ یعنی گال میں دسنا چاہنا اینا نو نہلا کے کفنا کے رکھیا جاندہ ہے تے سفید رنگ دا ایک پرندہ ہوندہ ہے آن کے کفندے اندر وڑ جاندہ ہے تے ساتھی کافی دیر تک انتظار کر دینے او پرندہ نکل دا نہیں حضرت عبداللہ بن عباس انہوں اوہی دفن کر دیتا جاندہ ہے مٹی پی جاندیئے قبر بھن جاندیئے او تے دعا لگینے کرن تے قبر دسرانے والو آوازوں دیئے یا ایتو ہن نفس المطمئن اللہم مجالا منہم اللہ سانوینا لوکا جو کر دے یا ایتو ہن نفس المطمئن ارجئی الاربی کی رازیت مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی اے مطمئن روح نکل اپنے رب دی ترخ لوڑ جا تیرا رب تیرے تیرازی ہے تو اپنے رب تیرازی ہے میرے بندیاچ داخل ہو جاتے میری جنچ داخل ہو جاتے اے پیغام وہ دو سنایا جانے من امیل سوالیاں من زاکرین اونسا وہو ومومن فاولائی کا یدخلون الجنہ فاولائی کا یدخلون نل جنہ وَنَا يُزْلَمُ نَنَا يُزْلَمُ نَنَا يَرَمُ انے قبل کرن والا مرد یا عورتیں فرمایا اومن بھی یہ جنش داخل کر دیں آنگے وہ دیتے کہ ذرہ بڑا پر بھی ظلم نہیں کیتا جائے گا قرآن دائے کور مقام من امیل سوالیاں من زاکرین اونسا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُهِيَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا نیک عمل کرنے والا مردیں یا عورتیں حسیوں نہ دی پوری زندگی پکیزہ بنا دیتے ہیں آئیے ذرا مرد تیوردہ تذکرہ قرآن دیکھ اور مقام جو کیتا گیا ہے اللہ فرما دینے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللہ میں تیرے قرآن تو لکھوار قربان جوان آئیے ذرا غور کیجئے قرآن وال اللہ پاک نے اعلان کر دیتا ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْسْوَادِقِينَ وَالْسْوَادِقَاتِ وسوابرین وسوبرات والخاشین والخاشیات والمتصدقین والمتصدقات وسوائمین وسوائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کسیرن زاکرات عبداللہ لہم مغفرت و عجرا عظیم اور ترجمہ سن لو ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرتے مسلمان بیویاں والمؤمنین والمؤمنات مؤمن مرتے مؤمنات اور دا والقانتین والقانتات فرما بردار مرتے فرما بردار بیویاں وسوا دیکین وسوا دیکات ساچ بولن والے مرتے ساچ بولن والیاں بیویاں وسوا بیرین وسوا عمیرات صبر کرن والے مرتے صبر کرن والیاں بیویاں والخاشئین والخاشیات اللہ کولو ڈرن والے مرتے بیویاں فرمایا والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرتے صدقہ کرن والیاں ارتا فرمایا وسوائی مین وسوائی مات اے روزہ رکھن والے مرتے روزہ رکھن والیاں بینیاں ولہ حافظی نفرو جہم ولہ حافظات اپنے جسمانی حفاظت کرن والے مرتے ارتا وزاکرین اللہ کثیر وزاکرات اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرن والے مرتے عورتا اللہ ان آغاز تے رکھیا کیا عجر کیا جزا کیا ان آغاز تے بخششے تے عجر عظیم بیٹی گڑنے عجیب ہی نہیں سمجھے میں قرآن پاک کا ایک اور مقام لگا سران اللہ فرما دے میں وَسَّابِكُونَ سَّابِكُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرَّرُونَ سب قتلی جان والے قادش گناہ کرن چھے بولو شرابہ بھی جبتکاریاں کرن چھے نئی نیکیاں بھی اندر جڑے سب قتلے جان دے نیکی کرن چھے نیکی بھی کم آ چھے ازان ہو گئی ہے کار نہیں بیٹھے رہی دے ٹور جانے ہیں کوئی نہیں ہونے ہی ٹور جانے ہیں سب قتل نبی دیکھ سیابی نا لوے دے اظہار بنا دیسا تو نا لویا گرم کر کے نا لال صورت کر کے اگے رکھے ہیں تے تھوڑا چکی ہے لگے نا اتنے سٹھ مارک خودروں عوازائی اللہ اکبر اللہ اکبر تے نبی دے سیابی نے تھوڑا پچھے ہی سوڑ دیتا ہے آندہ ہون ساٹھ مارانگار روزی حرام ہو جائے گی یہ ساڈیج بھی سوچ ہے اے ساڈیا مسیطہ کیوں بے آباد میں مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا او دو مسیطہ کچیا سن نمازی پکے سن او دو مسیطہ پکیا نے نمازی کچے رہا من مرضی دی نماز نہ پڑے آ کرو جرے لوگ من مرضی نہیں ہے نمازہ جدو دل کی تا پڑھ لئی باجمات جرہ بندہ نماز پڑھ دے ہیں نماز ہوئے جرہ دنیا نہیں ہے خواہشات دے پیچھے لگ کے نمازہ نو زائع کر دے ہیں اللہ انگر نے فسوف یلقون غیہ میں انہوں نے وادیے گئی دے انگر سٹھانگا وادیے گئی کے لئے جتھے جہنمیان دارے اشارت پی بھی جمع ہوئے یہ جرے نمازہ زائع کر دے ہیں بے ٹیمیا مرضی نہ پڑھ دے ہیں بغیر انہوں نے گالت ہے جرے انہوں کا پڑھ دے ہی نہیں انہوں نے دا کی بڑھنا ہے